دوارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے لہٰذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو روح آسمان سے آتی ہے جسم زمین میں بنتا ہے پھر چار مینے بعد اللہ اس کو آپ اس میں جوڑ دیتا ہے زندگی متحرک ہو جاتی ہے روحی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے جب اللہ اس سے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے اور وہ میت کا ہوتا ہے وہ حضرت مولانا ہو وہ گوئی ڈاکٹر ہو بادشاہ ہو صدر وزیر ہو سارے عزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال لے ہوتے ہیں تو ان کے موں پہ بھی مارتیں ان کی کمر پر بھی مارتیں اور اخرجو انفسکم اليو نکالو آج اپنی روحوں اور جاندو تم بچ نہیں سکتے ہو وہ کچھے ہٹنا چاہتے ہیں رب برجعون مجھے واپس کر دے تھوڑے دیر کیلئے لعلی اعمل السالحہ ہم میں پورا پورا ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اس کے ساتھ چار فرشتے ہوتے ہیں ملک الموت کہتا ہے ایتہاں نفس الخبیثہ کانت فالجسد الخبیث اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی اخر جو باہران تو وہ حیران پریشان خوف زدہ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ہے اب شریف اب شریف حمیمن وغصاف و آخر من شکل ہی ازواج تیار ہو جا خوفنات عذاب کے لئے اور خالتے پانیوں کے لئے کانٹے دار جھاڑیوں کے لئے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لئے تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے کہتے ہیں فلان فلان کا ویٹا ہے کہا نفس خبیثہ فلجسد الخبیث یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا یہ وہ بدوقت روح ہے جو بدوقت جسم میں تھی اس کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اسے واپس کر دیا جائے تو آسمان کے دروازے لَا تُفَتَّحَ لَهُمْ اَوْوَابُ السَّمَا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لئے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے اور یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین وَمَا أَدَرَاكَ مَا سِجین کتاب مرقوم وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسے وہاں تکیل دیا جاتا ہے پھر قیامت تک اس کے لئے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کو اس کا وقت آتا ہے تو اس کے لئے بھی فرشتے آتے ہیں اور اکر اس کو خوش خبری دیتے ہیں اور اکر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ خوف نہ کریں آگے ساری منزلیں آپ کے لئے آسان ہیں آپ کے لئے جنت بھی تیار ہے رب بھی مہربان ہے اور حدیث پاتھ میں دعا ہے کہ ملک الموت اور چار فرشتے آتے ہیں وہ چار فرشتے اس کو سہلاتے ہیں دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتوہاں نفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجوئے اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہراؤ کیا کرو وَعَبْ شِرِيْ وِرَوْحِنْ وَرَيْحَانْ وَرَبْ مِنْ رَاضِنْ عَانَكِ غَيْرِ غَلُبَانْ آپ کو بشارت ہو آپ کے لئے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کے ساری نعمتیں آپ کے لئے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوشتیں کون ہیں ان کا فلان فلان کا بیٹا فلان فلان کی بیٹی کہتے ہیں نفس الحمیدہ فی جسد حمید یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی مرحبا مبہی اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے جا کر مرد ہے یا عورت وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا ہم اسے خوش کریں گے تو اس طرح میرے عزیزو یہ دو موتیں ہر انسان دیکھتا ہے یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پڑائی کو سہتا ہے ہمارے علاقے کی بتاروں اپنے علاقے ایک زمیدار مر گیا اس کی قبر کھو دی ساری بچھوں سے پھری ہو ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہے تھے تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھو دی ساری بچھوں سے پھری ہو پھر وہ بند کر کے تیسری کھو دی ساری بچھوں سے پھری ہو قبریستان میں اتنے بچھوں کہاں سے آگئے ہیں یہ زمین کے بچھوں نہیں ہیں یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارہ کرنا ہے تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں روزانہ لوگ مرتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی ہے تو بھائیو یہ ایک جسم میں ایک روح ہے روح باقی رہنے والی چیز ہے جسم مٹ جاتا ہے پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم اتا فرمائے ایک نیا جسم دیا جائے گا روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے نافرمان کی صحقالی روح ہوتی فرمائے بردار کی پروشن شمکدار روح ہوتی